کون کہتا ہے کہ مہنگائی بہت ہے آج بھی چوراہوں پر چند سکھوں میں لاکھوں دعائیں ملتی ہیں دوستو کچھ ویڈیوز صرف پچیس اور تیس سیکن کے ہوتے ہیں لیکن بہت کچھ سکھانے کے لیے وہ کافی ہوتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ ایک باپ میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ دس دس بیٹوں کو سبھال لیتا ہے لیکن دس بیٹوں میں اتنی طاقت اور غیرت نہیں ہوتی کہ وہ ایک بوڑے ایک ضعیف اور کمزور باپ کو سمال لے ایک باپ کبھی اپنی موت سے نہیں ڈرتا وہ ڈرتا ہے تو صرف اس لیے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا یاد رکھنا باپ بڑا سخت جان ہوتا ہے وہ جلدی ٹوٹتا نہیں ہے ٹوٹتے ٹوٹتے پوری عمر لگا دیتا ہے لیکن لیکن جب اسی کی نالائک اولاد اس کے مقابلے پر کھڑی ہو جاتی ہے نافرمان ہو جاتی ہے پھر وہ لمحوں میں ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے اس کے روح کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ اپنے بستر پر اپنے تکیے پر چمٹ چمٹ کر روتا ہے آہے بھرتا ہے پھر ایک دن انسان ہونے کے ناتے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور پھر چھلک جاتا ہے پھر اس کی زبان سے جو بدعا نکلتی ہے وہ آسمان کا سینہ چیر دیتی ہے اور خدا کے عرش کو ہلا دیتی ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا کسی ماباپ کو اس کی اولاد کا دکھ نہ دے باپ کے لیے یہ چار لائنیں آپ سن لیجئے کہ سچائی کے آئینیں کالے ہو گئے بزدلوں کے گھر میں اجالے ہو گئے جھوڑ بازاروں میں بے خوف بکتا رہا میں نے سچ کہا تو جان کے لالے ہو گئے لہو بیچ بیچ کر جس نے پالا تھا اولاد کو وہ بھوکا ہی سو گیا جب بچے کمانے والے ہو گئے یہ چھوٹا سا ویڈیو ہمیں کئی سبق دیتا ہے جو سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے تیس سیکن کا ویڈیو بھی کافی ہے لیکن جن کو سیکھنا ہی نہیں ہے وہ پوری ارتغل غازی سیریز دیکھ کر بھی کچھ نہیں سیکھ سکے گا اس بوڑے اس بزرگ کی عمر کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ ضرور بال بچے والا ہوگا حالانکہ اس کی عمر آرام کرنے کی ہے ریسٹ کرنے کی ہے لیکن ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اولاد بے غیرت نکلی ہو بے ضمیر ہوگی جو باپ کی خدمت نہیں کرتی ہوگی لیکن باپ نے بھیک مانگنے کے بجائے یا زکاة خیرات مانگنے کے بجائے اس بوڑے کی غیرت دیکھئے کہ وہ اس عمر میں بھی محنت کر رہا ہے کام کر رہا ہے سڑکوں پر چل پھر کر کچھ نہ کچھ بیچ رہا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بے اولاد ہو لیکن پھر بھی بجائے بھیک مانگنے کے اور دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اس نے محنت کو چنا یہ بھی ہو سکتا ہے اس چھوٹی سی ویڈیو سے ہمیں چار سبق سیکھنے کو ملتے ہیں تین تو میں آپ کو بتا دوں گا چوتھا آپ کو بتانا ہے کمنٹ سیکشن کے اندر کہ چوتھا سبق ہم کو کیا سیکھنے کو ملا یہ ایک چھوٹا سا آپ کا امتحان ہوگا ایکزام ہوگا مجھے دیکھنا ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو سے کیا کچھ سیکھتے ہیں اور کتنے غور اور دھیان سے سنتے ہیں پہلا سبق تو ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمانداری سج اور غیرت اور ضمیر کو بیچ کر حرام کی کمائی کھاتے ہیں کماتے ہیں جھوڑ بولتے ہیں لوگوں کا حق مارتے ہیں سود اور بیاج کا کاروبار کرتے ہیں لیکن محنت نہیں کرتے وہ لوگ اس بوڑے آدمی سے کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ محنت کی کمائی میں لذت ہے دنیا و آخرت کی کامیابی ہے یہ تو ہو گیا پہلا سبق دوسرا سبق ان اولاد کے لیے ہیں کہ بھائی باپ کی قدر کرو اس حالت میں ان کو مت پہنچاؤ کیونکہ باپ اپنی اولاد کے لیے بہت قربانیاں دیتا ہے جہاں اولاد پاؤں رکھنا پسند نہیں کرتی وہاں باپ اولاد کے لیے اپنا سر رکھ دیتا ہے اس لیے ماباپ کی قدر کریں کیونکہ ان کی خوشی میں اللہ رسول کی خوشی ہے اور ان کی ناراضگی میں اللہ رسول کی ناراضگی ہے تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب ایسے بزرگ لوگ ایسے بڑے لوگ ایسے عمر دراج لوگ راستوں میں چوراہوں پر سڑکوں پر سینلوں پر کچھ آپ کو بیشتے ہوئے مل جائے تو ان سے بنا بھاؤ تاؤ کیے کچھ خرید لیا کرو کیونکہ انہیں ضرور کوئی مجبوری اس عمر میں سڑکوں پر کھیچ لائی ہے بھلے وہ چیزیں تمہاری ضرورت کی نہ ہو پھر بھی خرید لیا کرو اس لیے خرید لیا کرو کہ یہ لوگ غیرت مند ہوتے ہیں بھیک مانگ سکتے ہیں زکاہ صدقے کے لیے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں لیکن انہوں نے وہ نہیں مانگا بلکہ محنت کو چنا تو ایسے لوگوں کو پیچھان کر سمال لینا چاہیے ٹھیک ہے یہ تین سبق اس ویڈیو سے سیکھنے کو ملے چوتہ ایک بہت خاص سبق ہے جو اس ویڈیو سے سیکھنے کو ملا ہے وہ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے موسیقی موسیقی